آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یا اللہو یا اللہو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نئے ویڈیوز کو نوٹفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے وظیفہ فور ایکسپٹنس آف میریش پروپوزل یعنی رشتہ قبول ہونے کے لیے وظیفہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی کوئی بھی اگر یہ چاہتے کہ ان کا رشتہ جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں ہو جائے بات قبول ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ یا اگر والدین چاہتے کہ ان کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کہیں ہو جائے اگر انہوں نے کہیں دیکھ رکھا ہے وہاں وہ پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں قبول ہو جائے تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسی حالت میں کرنا کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت تہتر کا ایک حصہ ہے اور آیت چہتر پوری آیت ہے ان دونوں کو ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے اور اس کاغذ کو تعویز کی طرح بنا لینا ہے اور اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجی جو بھی پیغام لے کر جائے وہ اپنے بازو پر اسے باندھ کر جائے اور پیغام دے انہیں نکاح کے رشتے کے لیے جس کے لیے بھی وہ پیغام لے کر گئے ہیں بیٹی کے لیے بیٹی کے لیے انشاءاللہ وہ رشتہ قبول ہوگا اور وہاں ان کا نکاح مکمل ہو جائے گا مطلب یہ صرف آپ کو ایک بار بنانا ہے تعویز اس کے بعد جب بھی رشتہ لے کر جائیں یہ تعویز اپنے بازو پر باندھ کر جائیں انشاءاللہ ان سے آپ کا نکاح ہو جائے گا چلیے اب یہ وظیفہ ہم انگلیش میں دیکھتے ہیں وظیفہ for acceptance of marriage proposal in انگلیش if anyone wants the acceptance of the marriage proposal of their son or daughter for example if your parents are planning to visit boys home or girls home for a marriage proposal for the hand of a girl or a boy then it won't be denied rejected inshallah with the help of this taweez the marriage proposal will get accepted inshallah what you have to do is make an ablution and write part of verse number 73 and verse number 74 of surah al-imran i repeat a part of verse number 73 and the entire verse number 74 of surah al-imran you have to write this on a plain white paper with a saffron ink and tie it on the right hand then visit the boy or girl's home for the marriage proposal inshallah the marriage proposal will be accepted and soon they will get married i mean you have to make this emulator once and you can tie it when you go for the marriage proposal and in the end i would request you to please subscribe your own youtube channel ya allah hu ya allah and if you want the notification for the new videos please click on the bell icon may allah accept all your legible desires amine jazakallahu khair